السلام علیکم ناظرین کچن ایڈیا میں خوش شام دید آج ہم آپ کو ایک ہندی سا اور مزیدار سا سوپ بنانا سکھا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے یہ ایک تی اسپون دیسی گھی لے لیے آپ اس کی جگہ مکھن یا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ایک ٹیبل سپون اڈرک لہزن کا پیسٹ ایٹ کر کے اس کو تھوڑا تھوڑا سا فرائی کر لیں گے پھر اس کے اندر ادھی ادھی ٹیسپون نمک اور کالی مرچے ایٹ کر دیں گے اور ان کو بھی تھوڑا سا میکس کر لینا ہے اب اس کے اندر سبزییں ایٹ کریں گے سب سے پہلے اس میں ایک کپ حری پیاز ایٹ کر دیں گے سبزیوں کی قانٹیٹی برابر رکھیں گے اب یہ بند گووی ہے یہ بھی ایک کپ ایٹ کریں گے اس کے علاوہ یہ ایک کپ گاجر ایٹ کر دیں گے اور یہ بڑے سائز کی شملا مرچتی یہ بھی ایٹ کر دیں گے اس میں اب ان سبزیوں کو تقریباً دو منٹ کے لیے پکا لیں گے اس طرح سے اچھی طرح انسین کو فرائی کر لینا اب اس کے اندر تین کپ یخنی ایڈ کر دیں گے یہ اخنی سمپل چکن سے ہم نے بنائی تھی آدھا کلو چکن کے اندر چار گلاس پانی ایڈ کر کے ایک ٹی سپون نمک ایڈ کیا تھا اور اس کو اتنی دیر تک پکایا تھا کہ چکن گل جائے اب چکن کے ریشے ریشے بنا کر سائٹ پر رکھ دیں گے اور یخنی اس میں ایڈ کر کے تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے یہ دیکھیں یہ تقریباً پانچ منٹ ہم نے اس کو پکا لیا اب جو چکن ہم نے ریشے ریشے کر کے سائٹ پر رکھی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اس میں اور پھر اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اب اس کے اندر سیزننگز ایڈ کریں گے یہ ایک ٹی سپون اس میں نمک ایڈ کر دی ہے اس کے علاوہ آدھی ٹی سپون کالی مرچے ایڈ کر دیں گے اس کے علاوہ ایک ٹی سپون اس کے اندر چلی ساؤس آج کریں گے ایک ٹی سپون سوئے ساؤس جائے گا اور ایک ٹی سپون ہی اس کے اندر کیچپ آج کر دیں گے مکس کر لیں گے اس کو تھوڑا سا اب اس کے اندر سرکہ آج کریں گے یہ ایک ٹی سپون ایپل سائیڈر وینیگر ہم نے لے لیا ہے آپ اس کی جگہ سیمپل سرکا بھی یوز کر سکتے اب مکس کر لیں گے اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو اب ایک باول میں انڈا توڑ لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے اس کے علاوہ ایک دوسرے باول میں تقریباً چار ٹی سپون کارن فلور آج کریں گے اور پھر اس کے اندر آدھا کپ پانی آج کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے مکس کر لیں گے اس کے اندر کسی بھی قسم کی گھٹلیاں نہ بنیں دیکھیں یہ ہمارا کارن فلور کا مکسٹر تیار ہے اس طرح کی اس کی کنسسٹینسی ہے اب ایک ایک کر کے ان دونوں چیزوں کو سوپ میں آج کریں گے اس طرح سے چمچ لاتے ہوئے تھوڑا تھوڑا کر کے کنسٹر کا مکسٹر آج کرنے تھاکہ کسی بھی قسم کی لنپس نہ بنیں اور پھر انڈا آج کر دیں گے اس پر اور مکس کر لیں گے ان دونوں چیزوں کو سوپ کے ساتھ اور بس اس طرح سے بڑا ہی مزیدار سا اور ہیلتی سا ہمارا ویجیٹیبل سوپ بلکل تیار ہو چکے اب اس کو باول میں نکال لیتے آج کل سردیوں کا موسم چل رہے اور سردیوں میں تو ویسی ہی سوپ پینے کا دل چاہتا رہتے تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمیں کومنٹ باکس میں پیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئی ہے تو ایسی مزید ریسیپیز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی چین ایڈیا کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ کو فارن لسکیں تاکہ ہمارے چینل کی پسند آئی ہے